برکاتہو کیسے ہیں آپ سب کی مزاج اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مقدس محفل پاک میں شرکت و حاضری کو قبول فرمالے اور اس مقدس محفل میں حضور سیدنا غوث السقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالی انواردانہ کی نام نامی اسم کرامی سے منصوب ادارہ سے فارغ ہونے والے دونوں جانب نسبت اتنی مضبوط ہے للہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید محفوظ رہے گا ادھر گنتیاں اتنی اہم ہیں سلطان علی نطا رسول ہم سب کے آقا داتا مولا سروں کے تاج غریب نواز سے چھے کے چھے منصوب ہیں اور ادھر رضا غوثِ آزم سے فارغ ہوئے ہیں غوثِ آزم سرکار رضی اللہ تعالی بغدادِ مولا میں آرام فرما ہے اور ان کے نائب اپنے ملکِ بھارت میں آرام فرما ہے یعنی وہی مرکزِ اہلِ سنت ہے جو پوری دنیا میں آفتاب و مہتاب کے مانند چمک رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان حفاظِ کرام کی عمروں میں برکتیں عطا کرے اور ان کے والدین کو فقیرِ قادری اپنے دل کی عطا کے رائیوں سے مبارک بادیاں ان کے عزہ قارب کو پیش کر رہا ہے مبارک باد ہے ان کے اساتذہِ کرام اور مدرسہ رضاِ غوثِ آزم اللہ تعالیٰ اس کے چتنے بھی فیوچر پلاننگ ہیں جتنے بھی مجووزہ پلان ہیں ان میں آسانی آتا فرما دے اور پہلے دن سے لے کر کے اب تک جن جن لوگوں نے چھوٹی بڑی خدمات انجام دی ہیں رب قدیر بطفیل حضور سیدنا غوثُ سقلین قطب الدارین و حضور سیدنا سلطان علین سرکار غریب نواز و مشایخِ مسول شریف و سیدنا عالی حضرت عظیم البرکت رضوان اللہ تعالیٰ علی مچمئین سبی کی خدمات کو اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما لیں مقدس ممبر نور پر موقع علماء زویل اترام رونق فروز ہیں حفاظ قررہ مساجد کے اممہ خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ شہزادہ وقار سیدنا شہبازِ دکن قدسِ صرح العزیز حضرت علامہ سحیل صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی تشریف لائے اور الحمدللہ بڑا خوبصورت خطاب اور میں تو کنفیوز تھا کہ وہ یہیں اطراف کے ہے کہ دکن سے تشریف لائے ہیں اتنی اچھی زبان بول رہے تھے جو یہاں کی لوکل ہے کیا بات ہے الحمدللہ ایسے بلائیں اللہ افراد کو جن پر کوئی انگلی اٹھاتا ہی نہیں ہے انگلی نہیں اٹھتی ہاتھ اٹھتے ہیں دعاوں کے لئے ہے نا الحمدللہ ہم سب لوگ اللہ بڑے چھوٹے چھوٹے خادم ہیں بر علی شریف کے اور اس خدمت پہ اتنا ناز ہے اتنا ناز ہے اتنا ناز ہے کہ جن چیزوں کو میں نے پیش کیا ہے اور اپنے ناز کو پیش کیا ہے آج تک کی لوگ پریشانے حال ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہرِ عقیدت بر علی شریف پر کیوں ناز کیا ہے ہے نا اب ظاہر سے بات ہے اقل ہوتی تو یہ سوال ہی ان کے ذہن میں پیدا نہ ہوتا خالی ہے تو سوال ہی سوال ہے اور میں نے لائف ٹائم کسی کو جواب دینا مناسبی نہیں سمجھا اللہ کام ایسا کرو کہ کام سے ہی جواب ملتا رہے الحمدللہ ہے نا جو وقت ان کے حصے میں دینا ہے وہ وقت کام میں لگا کے رکھو جیسے ماشاءاللہ دارلوم رضاِ غوثِ آزم نے لگایا چار سال کے عرصے میں یہ چھے کے چھے حفاظِ اکرام کا فارغ ہونا کمال نہیں ہے اللہ یہ 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 جو کمال کمال دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کی نگاہوں میں یہ لوگوں کی لگاہوں میں بڑا مشکل کام ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ آگے ہوں گے کہیں سے ہوتے ہوں گے اب چونکہ ظاہر سے بات ہے ایک چھوٹے سے دارلوم الجامت الاسماعیلیہ مسول شریف خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے اندازہ ہے کہ خدمت کیسے ہوتی ہے اور کن 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 چیزوں سے خلوص اور اللہیت کے ساتھ ادارے کو چلانے والے کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہے نا یہ اپنی پریکٹیکل لائف پیش کر رہا ہوں اللہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ دیکھی لیا ہے سب سے چھوٹے تھے لیکن بڑا پرادکٹ نظر آیا ہے ہے نا کیا کہتے ہیں وہ چھوٹے ہیں اور دھماکہ بڑا تھا کیا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب سلمہوں کی عمر میں برکتیں عطا کرے اور ان کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ و قاری عرفان امجدی صاحب یہ اچھا یہ فیضان صدر شریعہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے اور کیوں نہ آئے چونکہ الحمدللہ سیدنا حضور محدث کبیر تو کیا بات ہے جس پر نگاہ کرم کی ڈال دیں تو وہ خود کن کن زبانوں کا ماہر بن جائے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اللہ ہے نا اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ اپنے ملک بھارت میں ایسی مقدس ذات کو زندہ رکھا ہے میں تو ہر شب کی محفل میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر سیدنا حضور محدث کبیر کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین سمع ان کا سائے کرم و عاطفت اہل سنت و جماعت پر دیر تق قائم مدہم رکھے تو بہت ساری مبارک بادیاں ہیں ماشاءاللہ دارلوم رضا غص عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ سب کو فقیر قادمی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بادیاں پیش کر رہا ہے اللہ آپ سب لوگوں سے تو ماشاءاللہ گاہے بگاہے ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جیسا لگتا ہے کہ آپ تو گھر والے ہیں ہی میں بھی گھر والا بن کر ہی رہ 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 ہوں الحمدلللہ رب العالمین اور بس یہ جو محبتیں ہیں اس کا تقاضہ ہے اللہ محبت کا میں آپ سے محبت کرتا ہوں پہلے بعد میں آپ مجھ سے کرتے ہیں محبت لیکن آپ جو فرمان حضور تاج شریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر سختی کے ساتھ عمل کر یہ نہیں بس مائک ہو تو مسلک کا نعرہ لگے مائک ہو تب تاج شریعہ کا نام ہو مائک ہو تب محدث کبیر کا ذکر خیر ہو نہیں بلکہ خلوت میں ہو تو وہی ہو جو عوام الناس میں ہو جلوت میں ہو تو وہی ہو جیسے کہ تم عوام الناس میں ہو ہے نا الحمدللہ بولی یقصہ ہونی چاہیے اللہ اپنی لائف کو ایسا ٹرانسپارنٹ رکھو کی بس ایسا لگے کی آپ کے سامنے ہما وقت آئینہ ہے جھوٹ بولتا ہے کبھی آئینہ ماتھے پہ اگر کسی کے تل ہے رکھسار پہ تل ہے تو آپ اس تل کو رکھسار والا کبھی پیشانی پہ پیشانی والا کبھی رکھسار پہ جا سکتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں چونکہ آئینہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں بریلی شریف آئینہ ہے آئینہ جو بریلی بریلی شریف سے جو محبت کرتا ہے وہی دراصل ماباپ کا متعیف فرمبردار ہوا کرتا ہے ورنہ تو آپ دیکھ لیں اتنی بڑی کچھری ہوتی ہے یہاں دلی شریف میں جا کر کے دیکھیں سیئندہ سرکار محبوب الہی کی بارگا ایسا لگتا ہے کہ ماباپ سے ایسا لڑ جھگڑ کر کے آئے ہیں کہ اب تک در نہیں ملا ہے کہ کہ بیٹھیں اٹھیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم سنی بریلی جنتی ایسے ہیں کہ ماباپ کو بھی خوش رکھتے ہیں اور ماباپ کی دعائیں بھی لیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت پر آپ سب کو سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے بولیں انشاءاللہ نماز کی پاوندی رکھنی ہے قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے اپنے علماء زویل احترام کا عدب بجالانا ہے اپنے مساجد قیم اکرام کی زیافت گاہے بگاہے کیا کریں کبھی عدر پیش کر دیا کریں کبھی کچھ نظر دیا کریں بہت طویل عرصہ بہت طویل عرصہ مدرسے میں گزرا ہے مجھے پتا ہے کی کیسی لائف ہوتی ہے لیکن الحمدللہ جب تنہا بیٹھو یا اپنوں کے درمیان بیٹھو سالوں پر اتنی مسررت حاصل ہوتی کہ وہ دن ایسے تھے کی کیا کہنے کیوں اللہ صحیح ہے نا حافظ صاحب ہے نا گھر کی گوش روٹی میں وہ مزا نہیں ہے جو مدرسے کی دال روٹی میں مزا ہے سمجھ نہیں سچ میں عرض کر رہوں اللہ الحمدللہ بس اللہ تبارک تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور حضرت مفتی احمد رضا صاحب منظری جو ہیں اصل میں منظری کئی ہو گئے اور ایک نے بالکل کنفیوز کر کے رکھا تھا اس کو اسی وجہ سے میں نے رجک کیا ہے چونکہ الحمدللہ جو فرمان تاج شریعہ محد اس کبیر کے مطابق کھرا نہیں اترتا ہے وہ میری جوتی کے نوک پہ یہ 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 جو الحمدللہ رب العالمین نور نظر بنا ہوا ہے یہ کوئی عذر نہیں تھا الحمدللہ سمجھ رہے نور نظر بننے والا جو ہے یہ ماشاء اللہ مقصوص دعوت دے کر سپیچل بھلایا گیا ہے نا تو الحمدللہ رب العالمین سمال الحمدللہ ایسا نہ ہو کی مائک کے سامنے جیسا کی میں نے عرض کیا ہے تو مسلک کے بارے میں ڈنگ مار ہو نہیں بلکہ عمل کی کوشش پہلے کرو پھر عمل کی دعوت دو ورنہ تو دو گھنٹے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ڈھائی گھنٹے لوگ بول کر کے چلے جاتے ہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے کہ پہنے والا عالم میں دین جو آیا تھا وہ پہنے کس رنگ کا لباس تھا یہ بھی گھنٹوں دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے یاد نہیں رہتا ہے تو انشاءاللہ ہمیشہ مسلک عالی حضرت پر چلیں تو فرمان تاج شریعہ بدر طریقہ پر عمل کریں فرمان محد سکبیر پر عمل کریں انشاءاللہ تب تو سچے ہیں آپ مسلک عالی حضرت پر کریں اللہ تب تعالی حضرت مولانا مفتی احمد رضا منظری صاحب کہاں ہیں ماشاءاللہ تاجب کی بات ہے کہ آپ نے ہم جماعت ساتھیوں کی خسلتوں کو نہیں پہچانا حضور نہیں میں نصیحت کر کے جار رہا مجھے بلائیں نیکس ٹائم نہ بلائیں میرا حق ہے نصیحت کرنے کا میں کر جاؤں گا میں کسی سے ڈڑ تا نہیں ہوں سمجھ رہے نا ہاں الحمدللہ جب ہاتھوں میں یا پیروں میں گینگرین ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہی صلاح دیتا ہے کہ ساتھ کچھ کٹ دیں ورنہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا سمجھ گئے نا للا آپ سب کی ذمہ داری اپنی گاڑی رقم دیتے ہیں آنے والا مولوی ہو یا آنے والا شاعر ہو یا آنے والا نقیب ہو یا آنے والا پیر ہو آپ لوگ پوچھیں کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے یہ کس فکر کو لے کر کے آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ میں سوچ دے کر جا رہا ہوں للا تو الحمدلللہ رب العالمین یہ میں کہہ کر جا رہا ہوں نصیت کر جا رہا ہوں جب بھی ماشاءاللہ رضائے اور آپ کو تو میری خلافت کا شرف حاصل ہے یعنی مشایخ مسولی شریف کی بارکہ ہوں کہ اسیر ہیں وہاں سے ضرور بچیں اور لوگوں کو بچائیں نا ورنہ ایسا نہیں یہ دوستی کیا کہتے ہیں میں تو ڈوبوں گا لیکن سنم تمہیں بھی لے کر کے ڈوبوں گا ایسے لوگوں سے بچیں اللہ تبارک تعالی ایسے افراد سے محفوظ رکھے ایسے لوگوں کے خطاب سے محفوظ رکھے اور جن لوگوں کے بارے میں بزرگوں نے روکنے کے لیے کہا ہے اس پر کبھی عمل مت کرو اور جس چیز کے لیے فرما دیا ہے کہ یہ کام کرتے رہو جیسے جب 22 رجب المرجب کو نیاز دو تو کونے کے ساتھ میں سیدنا امیر ماویہ کی نیاز دو یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے سمجھ گئے نا جیسے سیدنا امیر جعفر صدق رضی اللہ تعالی کا ذکر خیر کرو 22 رجب المرجب کو ساتھ ساتھ میں حضور سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی کو بھی یاد رکھو کیونکہ ان کا غور سے سر اپا قدس 22 رجب المرجب کو ہی ہے تو الحمدلللہ رب العالمین سوما الحمدللہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے رکو اور جب فرما دیں بزرگان دین کی ایسے کیا کرو تو ویسے ہی کیا کرو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے اپنی رحمت و برکت و سے نوازیں اور ہمیں اپنے اسلاف اپنے بزرگ اپنے مرکز کا سچا پکا جی کچھ فرما رہے کیا ہے اللہ چشمہ لگانا پر کیا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے اپنی رحمت و برکت و سے نوازیں اور خوب خوب دار علوم رضا غوث آزم کو روج ترقی کامیابی کامرانی عطا فرمائیں انشاءاللہ آئی ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں جہاں کے مالک مختار کی مقدس اچھا مرید کرنا موسیقی